اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے امران عبید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نولیج ٹی وی دوستو سائنس اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ زمین کی گہرائیوں سے لے کر کائنات کی وہ صحتوں تک تجربات اور مشاہدات کر رہے ہیں یہ بات سو فیصد درست ہے کہ انسان نے پچھلے سو سال میں جتنی ترقی کی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی لیکن اس کے باوجود بھی انسان زندگی اور کائنات میں چپے رازوں کے حوالے سے ایسے سوالات موجود ہیں جن کا آج تک سائنٹسٹ کے پاس جواب موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سائنٹیپک ایکسپلینیشن اور نہ ہی ان کی دی گئی تیوریز کو عقل تسلیم کرتی ہے کیونکہ ان کو تجربات سے ثابت کرنا ممکن ہی نہیں ہے ان میں زیادہ تر سوالات ایسے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسانی زندگی کا وجود محض ایک حادثہ نہیں ہے ان کو پیدا کرنے والی ذات اور ترتیف شدہ اتنی بڑی کائنات میں جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا بلکہ یہ کائنات اس بڑی ذات یعنی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جو اپنی موجودگی کا احساس ان نشانیوں کے ذریعے دلاتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی کچھ سوالات کے بارے میں جانیں گے جن کا سائنٹس کے پاس کوئی جواب موجود نہیں ہے دوستو یہ ویڈیو کئی حصوں پر مشتمل ہوگا جس کا پہلا حصہ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نمبر ایک زمین پر زندگی کی شروعات کیسے ہوئی دوستو آج ہماری یہ زمین لاکھوں درختوں جانوروں انسانوں پرندوں اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے لیکن سوال یہ ہے آخر زمین پر زندگی کا وجود کیسے ممکن ہوا سائنس کے مطابق آج سے تقریباً چار بیلین سال پہلے زیر زمین ایک سلوالے مایکرو آرگینزم نے جنم لیا جن سے بڑھتے بڑھتے مختلف جانوروں اور پھر ہم انسان بنے لیکن اس تیوری کے اندر سب سے اہم سوال کا جواب مسنگ ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے جاندار کا ڈین اے کہاں سے وجود میں آیا جس نے تمام جانداروں کو زندگی دی یعنی سل کو ڈین اے کی صورت میں حکم دیا گیا کہ اس نے کونسا جاندار بننا ہے کیونکہ ڈین اے کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ انسانی جسم کا بلڈنگ بلوک ہوتا ہے یہی ڈیسائٹ کرتا ہے انسان کا بچہ انسان بنے گا اور جانوروں کے بچے کو جانور بننا ہوگا جو کہ کوٹ کی صورت میں ہر جاندار وراثت میں اپنی ماں باپ سے حاصل کرتا ہے لیکن سائنس یہ نہیں جانتی کہ اتنی ترتیف شدہ معلومات ڈین اے کی صورت میں زیر زمین موجود آخر کس نے ان ایک سلوالے جانوروں کے اندر ڈالی بہت سے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ ممکن ہے زندگی پودوں کی صورت میں مختلف انگریڈینز مثلاً کاربن، ہائیڈروجن، اکسیجن یا زمین میں پائے جانے والے دوسرے الیمنٹس کے پراجیکٹ کمبینیشن یا ان کے ملاب کا نتیجہ ہو کیونکہ یہ ہمارے جسم کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور جس طرح الیمنٹ ان پودوں کو زندگی دے رہا ہے اسی طرح انسانی زندگی کو بھی سٹارٹ کیا کچھ سائنٹسٹ یہ بھی مانتے ہیں کہ زندگی کسی خلائی مخلوق کی وجہ سے زمین پر شروع ہوئی یعنی کوئی خلائی مخلوق زمین پر اتری ہو اور یہاں پر کوئی بکٹیریا چھوڑ کر واپس چلی گئی ہو جیسے کہ پرومیتیوز فلم کے اندر دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ سائنسدانوں کے مطابق زمین سے کسی پتر کے ٹکڑاؤ کے نتیجے میں زندگی سٹارٹ ہوئی جس سے زمین پر بکٹیریا منتقل ہوئی لیکن اصل میں سائنسدان یہ نہیں جانتے کہ آخر زندگی کیسے شروع ہوئی یہ تو بس تیوریز ہے جہاں تک یونی سلوال جانوروں کا تعلق ہے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ تمام جاندار ایک سلوال سمندری جانوروں سے وجود میں آئے یہ ہم نہیں بلکہ قرآن پاک کہتا ہے سور نور آیات 45 کے اندر اللہ تعالی ارشاد پرماتے ہیں تو اللہ ہی نے ہر چلنے پرنے والے جانوروں کو پانی سے پیدا کیا تو اس میں بعض ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی کہ ہر جاندار کو پیدا کرنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا کیونکہ پیدا کرنے والی صرف اللہ تعالی کی ذات ہے یعنی انسانوں کے ڈی این اے جس کے ذریعے انسانوں کی نسل چل رہی ہے اور انسانی نسلیں جہاں سے بلتی رہی وہ اصل میں امہ ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام ہے جہاں سے ہم انسانوں کی نسلیں شروع ہوئی یعنی ہم کسی جاندار کی ارتکائی شکل نہیں ہے دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ